سلام علیکم سٹورنٹس ہم نے اپنی فرس ویڈیو میں انگلیش کلاس سکس کے لیے یونٹ نمبر ون کی ریڈنگ اور اس کی ایکسرسائز کی تھی کمپلیٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر ٹو کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز کو حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو آئیے ہم اس کی کنٹینڈ لسٹ چیک کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون سا لیسن ریڈ کرنا ہے سٹورنٹ یہ ہماری کنٹینڈ لسٹ ہے ہم نے سب سے پہلے یونٹ نمبر ون کی ریڈنگ کی تھی اور آج ہم یونٹ نمبر ٹو کی ریڈنگ کریں گے فیصلز نیو فٹبال آن پیج نمبر تھرٹین تو آئیے پیج نمبر تھرٹین پر چلتے ہیں یونٹ نمبر ٹو فیصلز نیو فٹبال فیصل کا نیا فٹبال احمد اور فیصل کو آپ انہیں اسکول کے میدان میں کھلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے ایک دن احمد کی گین پھٹ گئی اور ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی وہ دونوں مایوس اور افسردہ گھر گئے کیونکہ ان میں سے کسی کے پاس بھی اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ ایک نئی گین خرید ہے جب فیصل گھر پہنچا وہ میز پر ایک نئی فٹبال دیکھ کر حیران ہوا اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کے مامو ابھی ملائشیا سے ملنے آئے تھے انہیں معلوم تھا کہ فیصل کو فٹبال کھلنا پسند ہے انہیں معلوم تھا کہ فیصل کو فٹبال کھلنا پسند ہے اس لیے وہ اس کے دسویں یوم پیدائش پر توفیق طور پر فٹبال خرید لائے تھے فیصل بہت خوش تھا اس نے اپنی فٹبال کے ساتھ بہت سے گول سکور کیے اس رات وہ فٹبال کو اپنے سرانے کے پاس رکھ کر سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دوسری کلاس کے ساتھ میچ میں بہت اچھا کھیلا اس نے اپنی فٹبال کے ساتھ بہت سے گول سکور کیے اگلے دن فیصل احمد کو ملنے گیا اس نے اپنی دوست کو نئی فٹبال دکھائی اور کہا آؤ ہم میدان میں چلیں میدان میں فیصل نے فٹبال کو مضبوطی سے پکڑا تھا کم آن فیصل کم آن فیصل لیٹ گو آف دا بال آؤ فیصل فٹبال کو چھوڑ دو وی وانٹ ٹو پلے ناؤ اب ہم کھلنا چاہتے ہیں سیڈ احمد امپیشنٹلی ری لکٹینٹلی فیصل تھریو دا بال ٹو احمد ہو گیو اٹا ہارڈ کیک احمد نے بیتابی سے کہا ججکتے ہوئے فیصل نے فٹبال احمد کی طرف پھینک دی اور احمد نے اسے زور سے ٹھوکر لگائی دا فٹبال وینڈ سٹیٹ انٹو دا گول فٹبال سیدھی گول میں چلی گئی دوسرے لڑکوں نے بلند آواز میں خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے لطف اٹھایا فیصل کود نوٹ بیر تو سی ہیز نیو بال بینگ کیکٹ سو ہارڈ فیصل سے اپنی فٹبال کو اتنا زور سے ٹھوکر لگنا دیکھ کر برداشت نہ ہوا don't kick it so hard اس نے چیت کر کہا you will spoil it he yield don't be silly فیصل سیڈ احمد اس نے چیت کر کہا اسے اتنی زور سے ٹھوکر نہ لگاؤ آپ اسے خراب کر دیں گے احمد نے کہا فیصل احمد نہ بنو how can we play well if we don't kick hard اگر ہم زور سے ٹھوکر نہ لگائیں تو ہم اچھا کیسے کھیل سکتے ہیں i don't care مجھے اس کی پرواہ نہیں give it back to me مجھے یہ واپس دے دو فیصل فیصل after the ball فیصل فوٹبال کے پیچھے دوڑا he took it and ran home with it وہ اسے لے کر گھر بھاگ گیا at home فیصل played football with his younger brother in the garden فیصل نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر کے باغ میں football کھیلا it was not exciting at all for his brother was too young to kick properly یہ اسے اتنا پرلطف نہ لگا کیونکہ اس کا بھائی اتنا چھوٹا تھا کہ وہ football کو صحیح طرح سے ٹھوکر نہیں لگا سکتا تھا so he kicked the ball to the wall so چنانچہ اس نے گین کو دیوار کی طرف ٹھوکر لگائی it bounced back and he kicked again یہ اچھل کر واپس آئی اور اس نے پھر ٹھوکر لگائی but it was not any fun at all لیکن یہ بالکل پر لطف نہ تھا he سیٹ لڑکے کھیل رہے تھے somehow they had found a ball and were now playing vigorously فیسل set near the side line and wash them playing کسی نہ کسی طرح انہیں ایک گین مل گئی تھی اور اب وہ بڑے شدوم سے کھیل رہے تھے فیسل کھیل کے میدان کی لکیر کے ساتھ بیٹ گیا اور ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہا سڈنلی دا گیم stopped اچانک کھیل رک گیا a boy was holding the ball and examining it ایک لڑکا گین کو پکڑے کھڑا تھا اور اس کا معاینہ کر رہا تھا the other boys crowded round him اسرے لڑکے اس کے گرد جمع ہو گئے فیسل also went to join them فیسل بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کے لئے چلا گیا the football his bust said the boy with the football لڑکا جو football کو اٹھائے کھڑا تھا اس نے کہا کہ football پھڑ چکا ہے we must get another ball ہمیں ضرور ایک اور game حاصل کرنی چاہیے otherwise we have to postpone the game ورنہ ہمیں کھیل کو ملتوی کرنا پڑے گا i have a ball said a boy who was watching the game ایک لڑکے نے جو کھل دیکھ رہا تھا کہا میرے پاس ایک game ہے my grandfather bought it for me yesterday میرے بڑے پاپا نے کل میرے لئے خریدی تھی i will go and get it میں جاؤں گا اور لے لوں گا it's very kind of you said احمد but we don't want to trouble you آپ کی بڑی مہربانی احمد نے کہا لیکن ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے not at all said the boy لڑکے نے کہا بلکل نہیں my teacher always tells us to help one another ہمارے استاد ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کیا کہتے ہیں besides i enjoy watching the game اس کے علاوہ میں کھیل دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوں let me go now and i will come back in fifteen minutes مجھے اب مجھے جانے دو اور میں پندرہ منٹ میں واپس آ جاؤں گا when فیصل heard this he was ashamed of himself جب فیصل نے یہ سنا تو اسے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی he had been too selfish وہ بہت خود غرض تھا he heard to the boy and said you don't have to go back chik وہ جلدی سے لڑکے کی طرف گیا اور کہا آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے they can play with my ball so saying he gave the ball a hard kick یہ کہتے ہوئے اس نے فٹبال کو زور سے ٹھوکر لگائی it flew to the center of the field یہ اڑتی ہوئی میدان کے درمیان جاگری the boys cheered فیصل loudly لڑکوں نے بلند آواس فیصل کو داد دی they asked him to join them and they continued the game اس نے انہوں نے اسے بھی ان کے ساتھ کھیلنے کو کہا اور کھیل جاری رکھا it was the best game fیصل head ever played یہ فیصل کا بہترین کھیل تھا جو اس نے کبھی کھیلا تو اس رنڈ یہاں ہماری اس لیسن کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اب ہم نیکس پیج پہ اس لیسن کی ایکسرسائز کپلیٹ کریں گے تو turn the page سٹڈنگ یہ ہمارے اس یونٹ کی ایکسرسائز ہے question number one answer the following questions اس میں 12 questions ہیں اور ان کے answers ہم آپ کو ایکسرسائز ان کی send کر دیں گے آپ اس پہ سے اپنی fair copy پہ اچھی handwriting میں ان questions کے answers کو اتاریں question number b replace the underline words in the sentence with the following تو turn یہ ہمیں words دیا ہوئے ہیں اور یہ sentence دیا ہوا ہے sentence کو ہم نے copy پر اتار اس کو replace کر نا ہے اس کی صحیح meaning کے ساتھ ان words میں سے جو underline sentence جس کے لئے correct ہوتا ہے تو number one is فیصل gave احمد the football reluctantly تو یہاں پر ہمارے پاس جو in correct word ہے یہاں جو fill ہوگا وہ ہے اس first sentence کے ساتھ ہوگا وہ unwillingly اس کے بعد number two ہے the football burst and the game had to be postponed پون تو یہاں پر اس کے لئے جو suitable word ہوگا وہ ہوگا put off اسی طریقے سے آپ نے یہ پانچوں جو ہے sentence کو correct way میں correct words کے ساتھ لکھنا ہے یہ بھی ہم آپ کو ایکسرسائز سینڈ کر دیں گے اور اسے آپ اپنی فیر کافی پر لکھیں گے اس کے بعد نیچے ہے پیپل ورک وار ڈو وی کال پیپل ہو ڈو ڈیز جاب تو یہ جاب لکھی ہوئی ہے نمبر ون ہے پینٹ پکچرز جو تصویروں کو پینٹ کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کا نام کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پینٹر تو ہم یہاں پر فل کریں گے پینٹر اس کے بعد نمبر ٹو ہے سیلز میٹ جو گوشت بھیجتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بوچر تو اس میں ہم بوچر کو فل کریں گے اس طریقے سے آپ نے سب کو فل کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے اپنی فیر کاپی پر اتار نا ہے یہ ایکسرسائز بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اس میں سے دیکھ کر آپ نے سب بلینک فل کر نے ہے اور اسے اپنی فیر کاپی پر چلیے اب ہم کوسٹن نمبر سی پر چلتے ہیں کوسٹن نمبر سی ہے فائنڈ ڈا اپوزیٹ سٹرن یہ ہمیں سکسٹین جو ہے ورس دی ہوئے اور ان کے ہم نے اپوزیٹ لکھ نے فرسٹ ہے رچ رچ کا اپوزیٹ کیا ہوگا پور نمبر ٹو ہے ہیپی اور ہیپی اس طریقے سے یہ بھی ہم آپ کو ساری ایکسرسائز سینڈ کریں گے آپ نے اپنی فیر کوپی پر کو اتار نا ہے آپ کوسٹن لکھیں گے اور دو کالنز بنائیں گے ایک میں آپ ورس لکھیں گے دوسرے میں آپ اپوزیٹ لکھیں گے ورس ہی آپ دیا ہوئے ہیں اور اپوزیٹ آپ ان کے بنائیں گے جو ہم آپ کو ایکسرسائز سینڈ کریں گے اسے آپ اپنی فیر کوپی پر ہتار اگے اس کے بعد کوسٹن نمبر دی ہے میج دا پرو ورس وید دیر میننگ یہ پرو ورس لکھے ہوئے اور یہ ان کی میننگ لکھے ہوئی ہیں جو صحیح سینٹنس ہوگا اس کے ساتھ آپ نے میج کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے بک پر ہی فیل کرنا اسے کافی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر ای ہے میج تا ایڈیم وید دیر میننگ یہ بھی ایڈیم آپ کو دو کالم ہیں ایک میں ایڈیم لکھے ہوئے اور اس کے بعد ایڈیم کی دوسرے کالم میں میننگ لکھ ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو صحیح سینٹنس کے ساتھ میچ کرنا ہے جس کے ساتھ جو سینٹنس میچ ہوتا ہے آپ وہاں پر لائن کھینچ نہیں ہے اور اس ایکسرسائز کو بھی آپ نے کو اپنی فیر کپی پر نہیں اتار نا اس کو بھی آپ نے بک پر ہی فیل کرنا ہے دوسرون یہاں پر ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے آپ ایکسرسائز کو اپنی فیر کپی پر لکھئے اور اچھی ہینڈ رائٹنگ میں آپ سے لکھئے اور اب ہم آپ سے ملیں گے اپنی نیکسٹ یونٹ کی ریڈنگ پر اس کی ایکسرسائز پر تب تک کے لئے اللہ حافظ